مہرحل لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کے بعد آتا ہے تنزل الملائکہ اسرات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح سے مراد روح القدس یعنی کہ عبریل علیہ السلام جبریل یہ بھی فرشتے ہیں لیکن تمام فرشتوں کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ساری کائنات میں ہیں جبریل علیہ السلام کا بھی وہی مرتبہ سارے فرشتوں میں جبریل سارے فرشتوں کے سردار ملی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار لہذا اسی وجہ سے ان کا ذکر الگ سے آیا کہ یہ اترتے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں ان کے پاس جھنڈے ہوتے ہیں جھنڈے نیزے جس کے اوپر کپڑا جھنڈا یہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ سب سے پہلا جھنڈا خانے کعبہ کی چھت پر لگاتے ہیں پھر یہ دوسرا جھنڈا مسجد نبوی کے اوپر لگاتے ہیں پھر یہ تیسرا جھنڈا بیت المقدس کے اوپر لگاتے ہیں فلسطین میں اور پھر یہ چوتھا جھنڈا 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 ہے وہ تور جہاں پر موسیٰ علیہ وسلم بات کرتے تھے تور سینہ وہاں کوئی مسجد ہے وہاں لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ مسجد پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں اور جو لوگ اس رات میں اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں یہ فرشتیں ان سے جا جا کر کے مسافہ کرتے ہیں ان کے لئے دعا کر دیں اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص عبادت کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھ سے آنسوں نگل جائے رو سے رو سے اس کا دل اتنا نارم ہو جائے کہ آنکھ سے آنسوں نگل جائے رو نہ آ جائے اس کو تو یہ سمجھ لیجی کہ یہ وہ موقع ہیں کہ فرشتیں ان اس سے مسافہ کر رہے ہیں تو جب عبادت کرتے کرتے بندے کو رو نہ آنے لگے تو سمجھ لیجی فرشتیں اس سے مسافہ کر لی جائے گئے تمام دنیا کے اندر جتنی خوبیاں خوشیاں اور جتنی بھی خیر اور بھلائی ہیں ان سب کی چاہیے ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں سلام انہیہ حتیٰ مطلع الفجر اور یہ ان عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں سلامتی کی یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے صبح سورج نکلنا نہیں صبح صادق جو سہری کا ختم وقت ہوتا ہے یہ تب تک ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ واپس جاتے ہیں آسمان کے فرشتیں ان سے پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگراد ایسی نازل کی اور ہمیں زمین مطالعہ وہاں سے آ رہے ہیں تو وہ بھی دعا کرتے ہیں اسی طریقے سے دوسرا تیسرا چودہ پانچو چھٹا ساتو آسمان یہ وہاں تک جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور یہ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور عرش ان لوگوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور جو اسرات میں محروم رہا اور خیر سے محروم رہا اور ملائی سے محروم رہا